آپ آپ کو جو بھی پرتکریہ ویقت کرنی ہو میری بات سماپت ہونے کے بعد آپ کریے میں اس کا سواگت کروں گا اس پر جو کچھ بھی مجھے کہنا ہوگا میں کہوں گا میں یہ کہہ رہا تھا عدیقش بہو دیا کہ بھارہ تاریخ کو لوٹنے کے بعد ترنت انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے وہ اپنے ریجڈنس پر بلائیا اور بلانے کے بعد انہوں نے جہاں انہ گھٹناوں کی چرچہ کی اس کے بعد سام کو انہوں نے اس گھٹنا کی جانتاری پر آپ ہونے پر انہوں نے اس کی چرچہ کی اور اس پر بہت ہی اس کو جہاں کنڈم کیا انہوں نے پردہان منتری کی میں نے دیکھا کہ سوئم اس گھٹنا کو لے کر وہ بہت ہی دکھی تھے آہد تھے میں اس گھٹنا میں اس گھٹنا کا اُلیک تو ایسے سوریش جی نے کیا ہے اپنے سٹیٹمنٹ میں لیکن میں بھی اس کی بہت ہی سنچیت میں جانتاری دیکش موڈیا یہاں پر رکھنا چاہوں گا یہ اونہ اوف منڈل ہے جلاغیر سو منات میں یہاں پر موٹا سمدھیالا نامک ایک افتان ہے گجرات میں یہاں پر کی گیارہ جولائی دو ہزار سولہ کو یہ دلتوں پر اتیا چار کیا گھٹنا جھٹی تھوئی ہے اس گھٹنا میں جو وکٹم تھے گر سوبنات جلے کے ویدیا گاؤں میں ایک مرت گائے کے سریر سے شمڑی نکال رہے تھے پھر اس کے بعد جو ایکیوزڈ ہیں ابھی وہاں پر آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ گالی گلوچ کی اور لوہے کے پائپوں سے لاتھیوں سے یوم ایلومینیم اسٹپ آت سے پیٹنا شروع کر دیا تتھا پیٹوں سے تین موبائل ٹیلی فون بھی موبائل فون بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے دیا آئی پی سی کی دھارہ 307 395 324 323 اور 504 اور جی پی اے کی دھارہ 135 اور اتیا چار ادھنیم کی دھارہ تین دو پانچ کے ادھین 9 پولیس تھانہ میں دنانگ 11 جولائی 2016 کو ساڑھے سات بجے پراتم کی درج کی گئی بکٹم میں سے ایک وشہ رام بھائی بالو بھائی سربیہ نے پرمودگیری رمیش گیری بلونت دھیرو بھائی رمیش بھگوان بھائی راکیس رشکی ناکجی بھائی دہیا بھائی اہیر نیواسی گر سوگنات جھلا کے بردھ ایف آئی آر درج کرائی جو پیڑی تھے پیڑیتوں کے نام ہیں وہاں وشہ رام بھائی بالو بھائی سربیہ بالو بھائی بیرہ بھائی سربیہ رمیش بھیجل اسوک بھیجل بیچرہ بھائی آدھی آدھی یہ سب سارے جو پیڑیت ہیں ان کے نام ہیں معاملے کی جانت ڈپٹی پولیس سپرنٹنڈنڈ جو اسی اور اسی سیل کے کا کام بھی اس روح سے دیکھتے ہیں گر سوگنات جھلے کے ان کے دوارہ کرائی آ رہی ہے اور کل نو ابھیکتوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے جن میں سے سات نیای خرافت میں ہیں تو تھا ان دو پولیس خرافت میں ہیں آئی پی سی کی دھارہ 342 365 اور اتیاشار ادنیم کی دھارہ 3-1 کو اب تک کی گئی جانج کے آدھار پر آگے اور جوڑا جا رہا ہے کل اب تک چار ادھکاریوں ایک پولیس انسپیکٹر دو سب پولیس انسپیکٹر اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ڈیوٹی میں لا پروہی برسنے کے پریڈام سروپ سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے انساسنا آتما کاروائی پرارم کر دی گئی ہے راجی سرکار نے پرتیک پیڑک پریواروں کے لیے چار لاکھ روپے کی دھنراس کی کرتی ہے جس میں سے ایک لاکھ روپے کی دھنراس انہیں اب تک اپلبد کرائی جا چکی ہے سیف دھنراس بھی انہیں اپلبد کرا دی جائے گی اور اپراد کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے پوری جانچ سی آئی ڈی کرائیم برانچ کو سونک دی گئے معاملے کی سنوائی تیجی کی ساتھ ہو یعنی اسپیڈی ٹرائل ہو اس کے لیے ہائی کورٹ سے کمسلٹ کرنے کے بعد ایک پلیز پلیز پورا سنی آدھر انجن جی آپ بہت دور اسے بیٹھئے 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 گوریا جی بیٹھئے 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 دیں چلی بیٹھئے 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 چیجی بیٹھئے بیوٹ بیٹھئے آپ یہاں بولتے ہیں آپ اپنا سٹیٹمنٹ کریے ہیں اب کیا کریں انہوں نے وہ اکتیار کیا لیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری ہو تو اس کو ہم سب بھی لوگ مل جل کر دور کر سکتے ہیں میں دھائر پور بک سنتا ہوں تو آپ ایکشہ بھی کرتا ہوں اور میں دکش مہدیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال پوچھنا ہے اس کا اتر مجھ سے حاصل کرنا ہے تو میرے بولنے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں مجھے کوئی آپتی نہیں دل پہ میری بات سن لیں میں یہ جانتاری دے رہا تھا کہ اب تک ہماری گلدات سرکار نے کیا کیا کاروائی کی ہے اور اس کے لیے ایک اسپیسل کوڈ بننی شاہی ہے اور لیکن اسپیسل کوڈ بنانے کا کام بینہ ہائی کوڈ کی کنسنٹ کے نہیں ہو سکتا لیکن ہماری راجی سرکار کوشش کر رہی ہے کہ اسپیسل کوڈ بنائی جائے اس کی ہیئرنگ کے لیے تاکہ جلدی سے جلدی سنوائی ہو سکے اس لوگ ابھیوجک کو سرکار کے دوارہ بھی سرکار کے دوارہ نیوک کیا جا رہا ہے جہاں چلکاری کو ساٹھ جنو نمی نیائلے میں چار سی پرستط کرنا ہے یہ بھی کہا گیا ہے سات پیڑتوں میں سے جو کہ ہسپیٹل میں ایڈویٹ تھے چار کو اپچار کے بعد ریہا کیا جا چکا ہے اور تین پیڑت راجپور سیول ہسپیٹل میں اپچار کرا رہے ہیں اور دیکھ ریک میں ان کی دیکھ رہے ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے سبھی پیڑتوں کے علاج کا خرچ راج سرکار کے دوارہ بھن کیا جا رہا ہے اب دیکشم ہو دیا اور وہاں پر ہمارے گجرات سرکار کے کئی منتری سویم ہسپیٹل پہنچ کر انہوں نے ان کے کسل چھےم کو پوچھا ہے اور ساتھی ٹیٹمنٹ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے ان لوگوں نے سویم بتلا ہے کہ ہمارا ٹیٹمنٹ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے یہ بات کی بھی جانکاری دی ہے میں سچمچ گجرات سرکار کو اس کے لئے پتھائی دینا چاہتا ہوں کہ جیتنی پیجی سے اور جیتنی پربابی طریقے سے کاربائی کی ہے اس کی جیتنی بھی پرسنسا کی جائے وہ کم لیکن ادھیاکش مہو دیا میں میں یہ مانگتا ہوں کہ گلیتوں پر جو اس پرکار کی اتیاچار کی گھٹنائیں ہوتی ہیں میں نہیں کھڑے رہیں گے آج میں دن بھر کھڑا رہوں گا پلیس 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 this is not the way پیٹھئے پیٹھئے ایک چلنگ اسے نہیں ہوتا پیٹھئے پیٹھئے وینو بپال جی کیا ہے یہ گھریہ جی کو آج آپ بات پہ پوچھئے کیوں کہ بیٹھئے ایسا نہیں ہوتا بیٹھئے 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 پیٹھئے کیا ہے گھریر چکہ پیٹھئے پیٹھئے اسے است題 چکرنگ پیٹھ گئے ڈیڈیڈیڈیڈیastes پاہ موسیقی 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 میں گجرات میں 1990 سے لے کر 1999 تک 1999 تک دلیتوں کی اوپر کتنے اتیاشار کی گھٹنائی ہوئی ہیں یہ چارٹ میں آپ سنیے ان لوگوں نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں 1991 سے لے کر 1999 تک میں سمجھتا ہوں کہ اکیانوے میں 1211 99 میں 1656 93 میں 1751 لگاتار یہ سنکھا برابر گلچوں پر اتیاشار کی گجرات میں انہیں لوگ کانگریس کے ساتھ انکال میں اجیشن ہو دیاتی جی کے ساتھ بڑھی بڑھی اور انہیں اتنا ہی نہیں میں 2001 سے اٹھا کر گجرات میں گلچوں پر جو اتیاشار کی گھٹنائے ہوئی ہیں ان کے آنکڑے پہ کوئی دیکھے تو میں سچ مچ 2001 کے بعد کام کرنے والی سرکار کو میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں دلتوں پر اتیاشار کی گھٹکاؤں میں بھاری گیرابٹ آئی ہے اجیشن ہو دیا میں اس کا بندیک کرنا چاہتا ہوں اور اجیشن ہو دیا جہاں تک جہاں تک اس بات کی بھی جہاں تک کرنا چاہتا ہوں ابجکش مہدیا کہ 2004 میں سارے دیش بھر میں 32,255 دلکوں پر اتیاشار کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور 2005 میں 29,741 اور 2006 میں 32,000 سے بھی Garage میں دیکھٹنائیں گھٹٹت ہوئی ہیں 2007 میں 35,000 سے بھی ادھا گھٹٹت ہوئی ہیں 2008 میں 38,000 سے بھی ادھا گھٹت ہوئی ہیں 2009 میں 37,000 سے بھی ادھا گھٹت ہوئی ہیں یا ہم لوگوں کی حکومت نہیں تھی ہماری سرکار نہیں تھی یا سرکار یہ کیسی کی تو آپ سب کی ہی سرکار تھی ہم لوگوں کی سرکار نہیں تھی میں ہماری سرکار کے دوارے میں اتنا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس ساماجک بڑائی کو اس ساماجک سمسیہ کو سمات کرنے کے پرتی ہماری سرکار پوری طرح سے پرتی پرتی برد ہے اور عدیقش مہوریہ اس سرکار کے 2014 میں بننے کے بعد اور ہمارے پردھان منتری تری نرندر بھائی جی موڈی کے دوارا جو بھی گریبوں کے لیے دلیتوں کے لیے اور ساتھی ساتھ انسوچی جن جات کے لوگوں کے لیے جو قدم اٹھائے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں ستنٹر بھارت کے ہاتھ میں اس پرکار کے قدم کبھی نہیں اٹھائے گئے ہیں میں یہاں پر اُلے کرنا چاہوں گا دھرکش مہوریہ یہاں پر میں اُلے کرنا چاہوں گا کہ گریبوں کے گریبوں کے حالات میں صدھار ہونا چاہیے ہندوستان کے گریبوں کی آزادی حاصل ہونے کے بعد ہندوستان کے بینکوں تک نہیں ہو پاتی تھی بھارت کی آرثک مکہ دھارہ سے نہیں جڑ پائے تھے پہلی بار کسی سرکار نے کسی پردھان منتری نے یعنی ہندوستان کے دلیتوں کو ہندوستان کے گریبوں کو ہندوستان کے انسوچی جن جاتیوں کو اور آرثک مکہ دھارہ سے پڑھان منتری جنگن یوجنا کے مادیم کے جوڑنے کا کام جلی کسی نے کیا ہے تو ہمارے پڑھان منتری نے کیا ہے خوش کے پرتی خوش میں بھی ان کو آرثک اور نشتہ کا باتا بننے کے زیون میں نہ رہے اس کو دور کرنے کے لئے کئی بیما یوجنائیں بھی انہوں نے پرارمدک کی ہیں اتنا ہی نہیں گریبوں کی آرثک حالات پر صدا ہونا چاہیے کیون اس لئے انسوچت یاد اور انسوچت جن جات کے لئے اگرکش مہوریاں انہوں نے اسٹینڈ اپ کو ایک کارکم پرارمدک کیا ہے کہ بڑھاوٹ ریٹ آف انٹریسٹ انہیں یا کم ریٹ آف انٹریسٹ پر انہیں دون مہیاں کرایا جاتا ہے اس پرکار کے کارکموں کے مادیم کے زیادہ کچھ نے کہتے ہوئے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار سچمچ اس پرکار دلتوں پر ہونے والے اتنا چار کو چاہے انسوچت جاتی ہو انسوچت جن جاتی ہو ہم ایک بہت بڑی برائی مانتے ہیں اور اس کی ہم نندہ کرتے ہیں اور یہ بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس برائی کو سماعت کرنے کے لئے یہاں پر ہماری سرکار کی پرتبطتہ ہے وہیں پر پورے صدن سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر اس برائی کو چنوٹی کے روپ میں سویکار کر اسے سماعت کرنے کے لئے اپنی پرتبطتہ اویقت کرنی چاہیے یہی نویدن کرتے ہوئے اپنی بارت کے لئے دلتے ہوئے